ممی نے بچوں کو بولا میں اور پاپا باہر جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں آ جائیں گے آپ لوگ فوراں ٹی وی بند کریں اور سونی کے لیے جائیں اور ضرور سے اس دروازے کو لاک کر لیجئے گا پچھل دفعہ بھی میں باہر گئی تھی تو آپ لوگ دروازہ لاک کرنا بھول گئے تھے بچوں نے کہا جی ممی ابھی لاک کر لیتے ہیں دروازہ اب جائیں تو ممی نے کہا رات میں اس ٹیم یہ ہورر فلم دیکھنے کا کیا سین ہو رہا ہے فوراں سے بند کرو ایسا نہ ہو کہیں یہ جو دیکھ رہے ہو یہ ہی تم لوگ کے ساتھ ہو جائے جی مممہ بس ٹی وی بند کر کے ہم جا رہے ہیں اوپر سونے ممی نے کہا تم لوگ کو پیار کی بات تو سمجھ آتی نہیں ہے کتنی دفعہ کہا ہے آپس میں مت لڑنا اگر تم لوگ لڑے تو میں تم لوگ کو چھوڑوں گی نہیں سمجھ آئی بچوں نے کہا جی مممہ ہم نہیں لڑیں گے ممی نے ایک بار پھر بولا ہمارے جاتے ہی دروازہ لاک کر لینا ممی نے بولا تو پھر چلیں ہم لوگ پاپا نے بولا ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں بہن نے ب بھائی کو بولا جاؤ دروازہ لاک کرو بھائی نے کہا میں نہیں کر رہا تم جا کر کے لاک کرو بہن نے کہا کوئی کام نہیں کرتے ہو تم سارے کام میں ہی کرتی ہوں اس گھر میں بھائی نے کہا بڑی آئی کام کرنے والی سارے کام ممہ کے میں کرتا ہوں تم کچھ نہیں کرتی بھائی بہن آپس میں لڑتے رہے اور دونوں نے دروازہ بن نہیں کیا ممی اور پاپا کو کام سے باہر جانا تھا اور ایک دو گھنٹہ ان کو لگنا تھا مگر ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے میں ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے ممی کے منع کرنے کے باوجود ان لوگ انہیں ٹی وی بند نہیں کیا اور ہورر فلم دیکھتے رہے یہ جیسن کی ایک ہورر مووی تھی جس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک عورت کو جیسن نے گھر میں بند کر دیا ہے اور اس کے ساتھیوں کو مار دیا ہے لڑکی کو باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تو وہ ایک کرسی اٹھاتی ہے اور کھڑکی پہ مار دیتی ہے تاکہ اس کو باہر جانے کا ایک راستہ مل جائے لڑکی خڑکی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے مگر جیسن اس کا پیچھا ضرور کرے گا بہن نے بھائی کو بولا ٹی وی بند کر دو ویسے بھی تم نے خود کہا تھا کہ ایک منٹ میں بند کر دو گے اور ممہ نے بھی منع کیا تھا بھائی نے کہا میں نہیں بند کر رہا میں پوری دیکھ کے سونگا اور ممہ کو ویسے بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم یہ فلم دیکھ رہے ہیں تمہیں جانا ہے تو تم چلی جاؤ میں تو پوری فلم دیکھوں گا فلم کے اگلے سین میں یہ دکھایا کہ لڑکی تیزی سے اس گھر سے باہر نکلتی ہے اور دوسرے گھر میں جاتی ہے جہاں اس کا بچہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ دروازہ کھلنے کو بولتی ہے اور کہتی ہے فوراں سے دروازے سارے لوک کر دو اور مجھے ہتاری اور کیلے لاکے دو مجھے دروازے کو بند کرنا ہے لڑکی جلدی جلدی ساری کھڑکیاں بھی بند کر دیتی ہے بہن بولتی ہے انہوں نے تو کیلوں سے بھی دروازہ بند کر دیا تم نے تو ابھی تک لوکی نہیں کیا بھائی بولتا تم کرو میں نہیں کر رہا مجھے لگ رہا ہے تو میں ڈر لگ رہا ہے بچوں نے ممی پاپا کی کوئی بات نہیں سنی نہ دروازہ لوک کیا نہ فلم دیکھنا بن کی اور نہ ہی سونے کے لیے گئے پھر فلم میں یہ دکھایا کہ جیسن لڑکی کو ماننے کے لیے اس گھر سے بہاں نکل آیا لڑکی کھڑکی بن کر کے مگر دونوں نہ ٹی وی بن کر رہے تھے نہ دروازے کو لوک کر رہے تھے فلم میں اگلا سین یہ دکھایا کہ لڑکی کو ڈل لگ رہا تھا کہ جیسن اس کو مارنے کے لیے آنے والا ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی پھر اس نے سوچا کہ گھر کی لائٹیں بجا دے پھر اسی وقت کھڑکی تو کر کے ایک لاش کمرے میں آئے یہ لاش لڑکی کے دوست کی تھی جس کو جیسن نے مار کر کے کھڑکی سے اندر پھیک دیا لڑکی قریب آ کر کے اپنے دوست کو چیک کر رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے جیسن آ کر کے اس کے بچے کو پکڑ لیتا ہے بھائی بولا لگتا ہے جیسن ان دونوں کو ماری ڈالے گا گاڑی کے ریڈیو پر اچانک خبر آئی کہ ایک خطرناک قاتل شہر میں گھوم رہا ہے اور وہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے گھر کو چلے جائیں اور اپنے دروازے کھڑکی بند کر دیں پاپا نے بولا فکر نہیں کرو میں فوراں گاڑی گما لیتا ہوں تم فون کر کے ان لوگ کو بتاؤ کہ کھڑکی دروازے بند کر لیں ہم لوگ آ رہے ہیں ممی نے کہا ہاں میں فون کرتی ہوں بس فون اٹھا لیں مجھے پتا ہے کہ ان لوگ نے ابھی تک کھڑکی دروازے نہیں بند کیے ہوں گے ممی ان لوگوں کو کال کر رہی تھی مگر دونوں فون نہیں اٹھا رہے تھے دونوں فلم دیکھنے میں بیزی تھے ممی نے کہا فون نہیں اٹھا رہے وہ سکتا ہے دروازہ لوگ کر کے سو گئے ہوں مگر اب وہ دونوں فون اٹھانے پر لڑ رہے تھے بہن بولی تھی تم اٹھاؤ بھائی بولا ہے تم اٹھاؤ بہن نے بولا تم کیوں نہیں اٹھا رہے بھائی نے کہا تم زیادہ قریب ہو تم اٹھا لو ویسے بھی تم ہی کہہ رہی تھی نا تم زیادہ کام کرتی ہو اٹھاؤ اب فون بیٹی نے فون اٹھایا تو ممی نے پوچھا تم دونوں ٹھیک ہو جی ممہ ہم دونوں ٹھیک ہیں ممہ نے کہا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے ہم دونوں واپس آ رہے ہیں تم لوگ بس کھڑکی دروازے بند رکھو کیا ہوا ممی اب پریشان لگ رہی ہیں سب خیریت تو ہے نا ممی نے کہا بس کھڑکی دروازے بند رکھو اور جب تک میں نہ آ جاؤں کسی کے لئے بھی دروازہ مت کھولنا جی ممہ میں ابھی بھائی کو بولتی ہوں کے کھڑکی دروازے وہ بند کر دے ممی نے کہا میں نے جان کیوں ان لوگ کو قاتل کے بارے میں نہیں بتایا بچارے اکیلے ہیں دونوں ڈر جاتے باپا نے بولا صحیح کیا تم نے بس ہم تھوڑی دیر میں پہنچنے ہی والے ہیں دونوں بچے ابھی بھی فلم دیکھ رہے تھے فلم میں لڑکی نے بچے کو بچانے کے لئے ایک ہتوڑا اٹھایا اور جیسن کو ماننا شروع کر دیا مگر جیسن کو کچھ ہو نہیں رہا تھا پھر لڑکی نے ہتوڑے کے پیچھے والے حصے سے جیسن کی گردن پر مارا جو اس کی گردن میں گھز گیا لڑکی نے بچے کو بچا لیا پھر وہ لوگ وہاں سے بھاگے تو جیسن دروازہ توڑ کر کے اندر آ گیا یہ سین دیکھ کر کے بہن نے بولا جیسن تو بڑا طاقتور ہے اس نے تو دروازہ توڑ دیا بھائی ہسنے لگا بہن نے بولا کیا ہو گیا پاگل ہو گئے ہو گیا کیوں ہس رہے ہو بھائی نے بولا تم بلا وجہ کہہ رہی ہو دروازہ بن کرو دروازہ بن کرو اگر جیسن آ گیا وہ تو ویسے ہی دروازہ توڑ کے اندر آ جائے گا جیسن نے ہتوڑا اپنی گردن سے نکالا اور کھیج کر کے لڑکی کو مارا جو اس کو نہیں لگا لڑکی اور بچہ اوپر والے کمرے کی طرف فوراں بھاگے پیچھے جیسن آیا ان لوگ نے فوراں سے کمرے کا دروازہ بن کر دیا اور یہاں ان کے کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا اور سچی کا جیسن ان کے کمرے میں آ چکا تھا بھائی بولا تمہیں کیا لگتا ہے یہ دونوں بچ جائیں گے مجھے تو لگتا ہے جیسن ان دونوں کو مار ڈالے گا بہن کو دروازہ کھلنے کی آواز آ چکی تھی اس نے پلٹ کر کے بھائی کی طرف دیکھا تو بھائی بولا کیا ہو گیا اتنا ڈل لگ رہا ہے تو چلی جاؤنا ایسے مجھے کیا دیکھ رہی ہو میرے پیچھے کیا بھوت کھڑا ہوا ہے سچی کا جیسن اب ان لوگ کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ ان کے گھر میں گھس چکا تھا ان لوگ کی غلطی کی وجہ سے جیسن نے بولا تم لوگ میری فلم دیکھ رہے تھے دیکھو میں آ گیا سچی میں جیسن نے کہا میں بہت دیر سے لوگوں کے گھر کے لوق کھولنے کی کوشش کر رہا تھا سب کے گھر کے لوق بند تھے پھر مجھے تم لوگوں کا گھر کھولا ہوا مل گیا دونوں بچوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا اگر انہوں نے اپنی ممی کی بات سن لی ہوتی اور دروازے کو لوگ کر دیا ہوتا اور وہ ٹی وی بن کر کے سونے جا چکے ہوتے تو ہو سکتا تھا جیسن ان کے گھر میں نہیں گزتا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی جیسن ان کے سامنے کھڑا تھا اور نہ جانے اب ان کے ساتھ کیا کرنے والا تھا میں تم لوگ کے گھر میں صرف اس لیے گزا ہوں کہ مجھے یہاں کا دروازہ کھلا مل گیا اب بتاؤ میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کروں وہی کروں جو فلم میں ہو رہا ہے یا اس سے بھی برا فلم میں تو لوگ مجھ سے بچ کر کے پھر بھی باگ جاتے ہوں گے مگر سچی میں نہیں یہ کہہ کر کے جیسن ان لوگوں کے قریب بڑھا اور ان لوگوں کو مار ڈالا اگر ان لوگوں نے اپنی ممی کی بات سنی ہوتی تو آج ان کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا موسیقی موسیقی